چاکنگ اور نفرت آمیز پومفلٹ شائع کرنے پر بھی پابندی ہوگی عوام کو چاہیے کہ وہ محرم الحرام میں پولیس اور زلی انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں کیمرمین بلال انجم کے ساتھ رابعہ عالم روز نیوز پشاور کوہارٹ کا رکھ کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو کوہارٹ سوہیب اشرف کا کہنا ہے کہ محرم الحرام میں امام بارگاہوں مساجد اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے جامعہ پولیسی مزہ کر دی گئی ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کوہارٹ سے محمد یاسین اپنی اس ریپورٹ میں کوہارٹ میں محرم الحرام کا چاند چڑھتے ہی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کے سلسلے میں ڈسٹک پولیس آفیسر زہب اشرف نے شہر کے تمام داخلی خارجی اور تجارتی مرکز میں داخل ہونے والے رستوں پر اضافی چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ کوہارٹ کے چار مرکزی امام بارگاہوں جن میں امام بارگاہ ڈاکٹر آغا سید عبیب شاہ قومی امام بارگاہ امام بارگاہ رزویہ اور امام بارگاہ حسینیہ کی سیکیورٹی پر مزید اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہے ڈی پی او زوئے بشرف نے ماہ محرم میں کسی بھی غیر ممکنہ واقعے سے نپٹنے کے لیے قبل از وقت ڈبر سواری پر دفعہ 644 کا نفاظ بھی کر دیا ہے یاد رہے کہ محرم الحرام کی مجالز جلسے اور جلوسوں کی سیکیورٹی میں کوہارٹ پولیس انتظامیاں پاک فوج کے چاکو چوبندستوں اور ازاکار تنظیمیں اپنا کردار آدھا کریں گی کیمرمین جلال خان کے ساتھ محمد یاسین روز نیوز کوہارٹ محرم الحرام کی آمد کے سلسلے میں امن و امان کی صورت حال کو قابو میں رکھنے کے گھر سے پنڈی گیپ پلس نے فلیک مارچ کیا ایسے چو تھانہ پنڈی گیپ چودری زرفکار علی اور دیگر پولیس افسران کی زیرے نگرانی پولیس اور ایلیٹ کے تازہ دم اہلکاروں نے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر اسلحہ سمیت تمام شہر کا چکر لگایا اس موقع پر ایسے چو چودری زرفکار علی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلیک مارچ کا مقصد علاقے کے عوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ پولیس ان کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے جرائم پیشافرات اپنے گلیز اقدامات سے باز آ جائیں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے فل پروف اقدامات کر لیے گئے ہیں کسی شر پسند اناثر کو اپنی صفوں میں اتحاد کو توڑنی نہیں دیں گے مجالس چلوس اور محرم کے دیگر پروگرامز میں پولیس کو بھاری نفی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی محرم الحرام کی دوران سیکیورٹی انظامات کا اجائزہ لینے کے لیے آفیسر سپورٹس کلپ ننکانہ صاحب زلہ امن کمیٹی کا اجلاس ڈی سی اوسائرہ عمر کی زیر صدارت مناقض ہوا اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے جی پیو صاحب زادہ بلال عمر نے بتایا کہ ننکانہ میں تمام مذاہب اور مسالے کی موجودگی میں آمن کمیٹی کی فضاء قائم ہے تمام طبقات کے لوگ مذہبی تہواروں پر ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ محرم الحرام کے سلسلے میں ظلائی حکومت نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں تمام مجالس اور جلوسوں کے روٹس سمیت داخلی اور خارجی راستوں کا دورہ مکمل کرنے کے علاوہ مجالس کے روٹس کی صفائی اور مرمت کے تمام کام بھی مکمل کر لیے گئے ہیں ڈی سی او نے بتایا کہ تمام مجالس کے سیکیورٹی سی سی ٹی وی کیمروں کی کوریج محرم کے روٹس پر رضاکاروں کی تائناتی سمیت تحصیل اور محلہ کی سطح پر امن و امان کے لیے تشکیل کردہ کمیٹیاں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی بعد ازام ملکی ترقی و خوشحالی امن و امان اور آپریشن ضربیہ زب کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں میر پر خاص میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے میر پر خاص پلس اور رینجرز مشتر کا فلیک مارچ کیا محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں میر پر خاص پلس نے رینجرز کے اہلکار نے فلیک مارک کیا پلس کی قیالت ایس ایس پی رکسار اور پاکستان رینجرز کی ڈی ایس آر محمد اشرف کر رہے تھے پلس کراؤنڈ سے شروع ہونے والا فلیک مارچ سیٹلائٹ اور شہر کے دیکھر علاقوں سے گزرہ فلیک مارچ کا مقصد شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا میر پر خاص کے بعد رکھ کریں گے ساہی وال کا ڈی پیو ساہی وال کی ہدایت پر ڈسٹرک پلس نے محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے فلیک مارچ کیا مزید تفصیلہ ساہی وال سے شاکیل خان کے اس ریپورٹ میں دیکھئے ساہی وال پولیس لین سے ڈی پیو کی ہدایت پر ڈسٹرک پلس نے فلیک مارچ کیا ڈسٹرک پلس کی تقریباً 33 کے قریب پلس گاڑیوں اور 1122 فائر برگیٹ کی گاڑیوں نے حصہ لیا اور شہر بار کا چکر لگا کر اپنی پاور شو کی بلی اسپی نے بتایا سے نوکری کر کے اپنی ڈوٹی حاصل طریقے سے مکمل اللہ کا شکرہ الحمدلہ بلکل مکمل انتظامات ہیں پورے انتظامات کی ہیں پورے اس کوٹی پلان جاری کیا ہے اور ہمارے ڈی پیو صاحب آر پیو صاحب نے سویچ لیس پر توجہ دی اور اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دے رہا ہے فلیک مارچ سے ڈسٹرک پلس نے ثابت کر دیا کہ محرم الحرام میں پولیس ہر قسم کے ناخوشگوار واقعہ سے نمتنے کے لیے ہر پل تیار ہے کیامرہ بین افضل خان کے ساتھ شکیل خان روز نیوز صحیح وال مشیر وزیر آلہ پنجاب رانم محمد ارشد نے کہا کہ تحصیل شاہ کوٹ میں اشرا محرم الحرام کے دوران قیام عام نور ازاداروں کی سہولیات کے پیش نظر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے تحصیل میونسپل کمپلیکس شاہ کوٹ میں محرم الحرام میں انظامات کے حوالے سے مناقب اجلاس ہوا اجلاس میں ٹی ایمو شاہ کوٹ میاں منشاہ احسن ڈی پی ڈی ایس پی سرکل سانگا حل ایس ایچ چوتھانا سٹی شاہ کوٹ تمام تحصیل افسران اور امن کمیٹی کے عراقین موجود تھے اجلاس میں موجود امن کمیٹی کے تمام عراقین نے اپنے اپنے خیارات کا اظہار کیا اس موقع پر مشیر وزیرالہ پنجاب رانا محمد ارشد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جلوس کے روٹس پر صفائی کے انظامات لائٹس جنریٹرز اور سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے وزید کہا کہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ صبر و تحمل برداشت اور رواداری کا درست دیتا ہے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ احترام محرم الحرام کو مد نظر رکھتے ہوئے بردباری اتحاد یا رکچہتی کا عملی مظاہرہ کریں خبریں اور بھی بنائیں گے بلٹن کا حصہ لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا کاروبار کے لیے ضروری ہے بہترین جگہ کا انتخاب بہترین جگہ وہ جس کی ہر اصائش بنے آپ کے کاروبار کی کامیابی کی زامن اور اہم ترین بات ایسی جگہ کی بوری دستیابی جیسا کہ راف مال اپنی طرز کا واحد شاپنگ مال جہاں آپ کو ملے اسی دن خبزہ کیونکہ راف مال میں شاپس اور دفاتر ہیں مکمل طور پر تیار راف مال کی یہ خصوصیات دیں آپ کو زمانت ایک کامیاب کاروبار کی آپ کا آج کا فیصلہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے راف مال اور اس سے ملحق زیر تعمیر بلند ترین ٹاور جدے آپ کو بینلقبامی میار کی رہائش اور دفاتر راف مال کی سیل اور راف ٹاور کی بوکنگ جاری ہے ابھی کال کیجئے زندگی ہو جائے مال امال راف مال ملحق زیر تعمیر بلند ترین ٹاور کی بوکنگ جاری ہے ملحق زیر تعمیر بلند ترین ٹاور کی بوکنگ جاری ہے اب تو کام کے دوران بھی رہتی ہے صرف پاکستان کی فکر لیکن ان تمام مسائل کا حل ہے صرف روزنامہ پاکستان میں قومی اور بینلقبامی حالات و واقعات کا آئینہ دار پاکستان کے اندرونی مسائل ہوں یا بیرونی مجھے پل پل با خبر رکھتا ہے صرف روزنامہ پاکستان جرم کے میدان سے شوبیس کی دنیا تک فیشن ہو یا شوبیس کی دنیا مجھے ساری خبریں ملتی ہیں صرف روزنامہ پاکستان بے باق تجزیے اور تفسرے حمد لگن اور جستجو کے ساتھ ہم نے پہنچائی آپ کی آواز اقتدار کے عالی ایوانوں تک روزنامہ پاکستان رافی ہائٹس ریزیڈینشیا مال رو ٹرابل بینڈی کی سینٹرل لوکیشن جہاں پر موجود پاکستان کے بھیترین ہسپتال سکولز اور فائیو سٹار ہوتیلز رافی ہائٹس ریزیڈینشیا جہاں سب کچھ ملے ایک ہی چھتے لیں مے فوز کل کی زمانت رافی ہائٹس ریزیڈینشیا پیش کرتا ہے ایک دو ٹین بیٹس کے لگشری اپارٹمنٹس اور سٹوڈیو فلیٹس پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں اوڈرشپ لینڈ پر تعمیر شدہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ابھی کال کریں ہمارا میڈیا دنیا کا موت بھی ترین میڈیا ہے ورکر سے لے کر مالکان تک سب محبے وطن ہیں مگر روز ٹی وی کے مالک سردار خان نیازی کو قراری تحسین پیش کرتا ہوں جو مالی نقصانات کی پروانہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق اقلاقی دارہ کے اندر انہوں نے جو عزابتہ اقتلال بنایا ہے اس پر عمر پہ رہے ہیں جو میڈیا کے لیے تابلے تقلید ہے پاکستان جندہ بات ڈیو ایس گروپ یو ای اور مصر میں بیس سالہ کامیابی کے بعد اب پاکستان میں شبی فوم لائیا شاندار آفر اب بیس یا پچیس نہیں پورے پچاس فیصد ڈسکاونٹ اور وہ بھی پرانا میٹریس دیے بغیر شبی فوم کا کپٹل گرینڈ گھر لائیں پنہ سال کی وارنٹی اور عمر بھر کا سکون پائیں شبی فوم کا کپٹل گرینڈ پیور فوم پیور وارنٹی روز نگر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید یہاں شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز مسئلہ کشمیر پر ملکی سیاسی قیادت ایک پیج پر وزیراعظم کی زیر صدق پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس نواز شریف کہتے ہیں پاکستان کی سلامتی اور تحفظ پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا برحانوانی کی شادت کے بعد کشمیر فلیش پوائنٹ بن گیا متحد پاکستان ہی بھارتی جہریت کا مقابلہ کر سکتا ہے اختلافات کے باوجود کشمیر اور لائن آف کنٹرول کے معاملے پر وزیراعظم کے ساتھ ہیں بلاول بھجو کا پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں اظہار خیال بھارت کا سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ من گھڑت ہے برحانوانی کی شادت کے بعد کشمیر میں مزالم بڑھ گئے سیکرٹری خاجہ کی اجلاس کے شرکہ کو بریفنگ بھارت کے سر پر جنگی جنون سوار لائن آف کنٹرول پر نیزہ پیس سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ پاک فوج کا مو توڑ جواب دشمن کی توپے خاموش بھارت کی ایک ہی دن میں تین مرتبہ سیز فائر کے خلاف ورزی اڑی اور سرجیکل سٹرائک کے بعد بارہ مولا کی نئی بھارتی فلم بی فلوپ فوجی کیمپر حملے کے بعد جوابی کاروائی میں دو مسلح فرات کو حلا کرنے کی خبر جھوٹی نکلی حملہ آور تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے پولیس کی تصدیق سرچ اپریشن ختم کرنے کا اعلان پاکستان میں دہشتگردی مقبوضہ کشمیر میں بربریت بھارت کو دہشتگرد قرار دیا جائے وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر آن لائن پیٹیشن برطانیہ سمیت کئی ممالک کے شہری مہم میں شامل نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے لیے اے پی سی بلائی جائے متحدہ نے قومی اسیمبلی میں اے قرار داد جمع کرا دی پاکستان کا مستقبل جمہوریت ہے پارلیمنٹ کو مضبوط اور مستحکم کرنا بھی ضروری ہے سینٹ کو بجٹ کی منظوری کا اختیار دیا جائے چیئرمن سینٹ کا تقریب سے خطاب پاکستان سٹوک مارکٹ اکتالیس ہزار کی سطح عبور کر گئی کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو تیہتر پوائنٹس کا اضافہ ہیڈلائنز آپ نے جانی یہاں روزنگر کا سلسل آگے بڑھائیں گے خیرپور میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لئے رینجرز اور پولیس نے مشترکہ طور پر فلیگ مانچ کر کے شہر بھر کا گشت کیا ایس ایس پی خیرپور غلام اسفر کی ہدایت پر خیرپور پولیس اور شہباز ونگ کے سینکڑوں اہلکاروں نے موٹر سائیکل موبائل گاڑیوں پر سوار ہو کر شہر کے مختلف مصروف چارہوں سمیج شہر بھر میں فلیگ مارچ کیا ایس ایس پی خیرپور نے بتایا کہ رینجرز اور پولیس کا مشترکہ فلیگ مارچ محرم و محرام کے دوران امن و امان کو یقینی اور برقرار رکھنے کے لئے کیا گیا ہے چکوال کی مرکزی امام بارگاہ گلستان زہرہ میں اشعر محرم کا آغاز ہو گیا مجلس اعظام بڑی تعداد میں مرد اور خواتین نے جوک در جوک شرکت کی نظامت کے فرائض سید تنویر قازمی نے ادا کیے مقررین نے زور دیا کہ سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کا سرمایہ نہیں بلکہ وہ محسن انسانیت ہیں آئیے اتحاد بین المسلمین فرقہ ورانہ ہمانگی برقرار رکھتے ہوئے مل کر مظلوم کربلا کا غم منائیں اس موقع پر ایسے چو سٹی انسپیکٹر نصیر شاہ نے امام بارگاہ کے چاروں اطراف جدید اسلح سے لیس پولس ملازمین تائنات کر کے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے وارک ٹرو گیٹ لگا کر ہر آنے جانے والوں کو سخت چیکنگ بھی کی جاتی رہی محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ایمنڈی باہودین میں ماتمی جلوس اور مجالے سے ازا کا سلسلہ شروع ہو گیا گزشتہ شب امام بارگا حسینہ حسدر بزار میں پرچم عباس رونمائی جلوس پر آمد ہوا جس میں چاندی اور قیمتی دھاتوں سے بنا نیا پرچم امام بارگا میں نصب کیا گیا اس موقع پر ازا داران حسین نے نئے اسلامی سال کے آغاز پر علم عباس نصب کر کے سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کی تمام جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے تازہ دم دستے بھی موجود تھے اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی جاریت کے خلاف اور کشمیلیوں سے اظہار اکچہتی کے لیے جماعت اسلامی زلہ بکر کی جانب سے دفتر جماعت اسلامی کلمہ چوک سے عباس چوک تک ریلی نکالی گئی ریلی میں مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے وہ بھارتی جاریت اور پانی بند کر دینے کی دھمکیوں پر مودی سرکار کے خلاف نارے لگا رہے تھے اس موقع پر جماعت اسلامی یوت ونگ کے صدر علی اشن نے اسطاب کرتے وے کہا کہ بھارت نے اگر کوئی مہم جو ہی کی تو اس کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے قوم متحد ہے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنے ملک کے حفاظت کرنا جانتی ہیں صدر انجمن تاجرانے رانہ محمد حنیف نے کہا کہ بھارت کو ہم خبردار کرتے ہیں پاکستان نے یہ ایٹم بم کھلونے کے طور پر نہیں رکھا ہوا بلکہ اگر بھارت نے کوئی غلطی کی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی سن لیں کہ پاکستان کے خلاف دھمکیوں سے یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے بلکہ یہ اور قور متحد مضبوط ہوتی جائے گی آخر میں جماعت اسلامی یوت ونگ کے نوجوانوں نے بھارتی پر چم بھی نظر آتش کیا اس موقع پر ظلع انتظامات کے جانب سے سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے گئے تھے آگے بڑھیں گے مقبوضہ کشمیر میں نہیتے کشمیریوں پر مظالم کے خلاف فاروق آباد شہر میں اعتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں مظاہرین نے کتبے اور بینرس اٹھا رکے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نارے درش تھے اعتجاجی ریلی دیرہ مولا سنگھ سے شروع ہو کر لاری اڈا پر اختتام پذیر ہوئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سیاسی رہنماء گل زمان خان نے کہا کہ بھارت کا جنگی جنوم خطے میں امن و امان کیلئے بڑا خطرہ ہے افواج پاکستان ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لئے تیار ہے ہندوستان کی انتہا پسند حکومت کشمیر کی ازادی اور حق خود ارادیت کی بھارت کی گیدر ببکیوں سے ڈرنے والی نہیں بزرگوں اور نئے پاکستان بنایا تھا آج ہم اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان کی حفاظت کریں گے کشمیریوں پر بھارتی مظالم تاریخ کا بدترین باب ہے تنازعہ کشمیر حل کے لئے بغیر جنوبی ایشیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا کشمیری عوام اپنے حقوق کے لئے جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی عوام کی دلی ہمدردیاں شہدائی کشمیر کے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں جوزف چرچ لڑکانہ میں کرسٹن کمیونٹی کی جانب سے بھارتی جاریت اور کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف جبکہ پاک افواج کے حق میں دعایا تقریب و ناکد کی گئی تقریب میں خواتین بچوں سے میرے لڑکانہ بھر سے گریسٹیجن کا میرے چیزر خود شرکت کی اور اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فادر یاکوب گل نے کہا کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے خلاف کسی بھی جاریت کی سخت مضمت کرتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہماری افواج بھارتی جاریت کا موت اور جواب دینے کیلئے ہر وقت تیار ہے اس لئے دشمن کبھی بھی ہمارے ملک پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا فادر یاکوب گل نے کہا کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور ان کے حقوق کے حمایت کرتے ہیں بھارتی ناپاک ارزائم کی سختی کی مضمت کرتے ہیں فادر یاکوب نے مزید کہا کہ ہماری دعائیں پاک افواج کے ساتھ ہیں اور ہم جنرل راہیل شریف کی قیادت میں ملک کے چپے چپے کی حفاظت کے ہر وقت تیار ہے ملک و قوم کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریکھ نہیں کریں گے یہاں ہم خبر شامل کریں گے آرمی چیف کا سٹرائک اور مینگلہ کا دورہ آرمی چیف نے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا ہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف کو سٹرائک اور کمانڈر نے بریفنگ دی دی کور کمانڈر لاہور پشاور اور دی جی ایمو بھی موجود تھے آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ایک بار پھر آپ کو بتاتے آئی ایس پی آر کے جانب سے ایسا بھی بتایا گیا آپ کو بتاتے چلیں آرمی چیف نے سٹرائک اور منگلہ کا دورہ کیا ہے آرمی چیف نے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا آئی ایس پی آر کے بریفنگ بھی دی ہے اہم خبر ہے جسے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف آئی سٹرائک اور منگلہ کا دورہ آئی ایس پی آر کی جانب سے سامنے آئے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں بھارتی دیشتگردی کے خلاف بھاول نگر میں کشمیری عوام اور پاک پج کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے پاکستان زندہ بات کانفرنس کا انکات کیا گیا کانفرنس میں تمام مسالی کے علماء کرام سمیت ہندو سکھ اور مسیح برادری کے رہنماؤں سمیت میڈیا اور سیول سوسائیٹی کے نمائندوں نے شرکت کی مولانا مسود کاسمی نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی افواش نے کشمیریوں کے نہتے اور معصوم عوام پر ظلم اور ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے ہندو افواش وقت عزیز کی سردوں پر بلا جواز گولہ باری کر مگر ان بزدلانہ کاروائیوں سے پاکستانی قوم کے حوصلے پرس نہیں کیے جا سکتے انہوں نے مزید کہا کہ کبوتروں اور غباروں سے ڈرنے والی قوم پاکستان کے غیور سپاس الار جنرل راہی شریف اور پاک فوج کی جوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی مختلف مسارک سے تعلق کرنے والے علماء کرام اور اقلیتی برادری کے رہنماؤں نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے اس کی سلامتی کے لیے ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے درائق نہیں کریں گے ہمارے دوسری جانب بھارت کے خلاف اور پاک افواج کی حمایت میں مختلف مذہبی جماعت وں آگے بڑھتے ہیں بھارتی جاہریت گولہ باری اور بلائش سیال فائرنگ کے خلاف سیال کوٹ میں بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں چوک علامہ اقبال میں ہونے والے مظاہرہ میں بھارتی وزیراعظم مودی کا پتلا بھی نظر آتش کر دیا گیا تنظیم ہیومن رائٹس اورگنائزیشن کے زیر احتمام راجہ روڈ سے شہزاد اکبر بٹ ایڈوکیٹ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جس نے شہر کا چکر لگایا ہے اور بھارت کے خلاف نارے بازی کی اور پاک فوج کے خراجت تحسین پیش کیا گیا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار ریلی میں شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف اور پاک فوج کی حمایت میں نارے درش تھے چوہ کلامہ اقبال میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں میڈیا کے نمائند گان بھی شامل تھے جنہوں نے پاک فوج کی کی سلامتی و تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریکھ نہ کرنے کا عزم کیا اور بھارتی وزیراعظم موڈی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا مقررین کا کہنا تھا کہ ساری پاکستانی قوم چیف آرمی سٹاف چررر راہیل شریف اور پاک فوج کی قیالت میں متحد ہے اور دشمن سے جنگ لڑنے کو تیار ہے وہ قرار ین نے کہا کہ بھارت جلد ختم ہو جائے گا اور بھارت پر بھی پاکستان کا قومی پر چم لہر آیا جائے گا یہاں آپ کو بتائیں لاہور واغا بارڈر پر اس وقت قومی پرچم اتادنے کی تقریب جاری آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں موسیقی 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 موسیقی